بانوں کے سامنے سنٹران کیسٹ کمپنی کی طرف سے قصہ پیس ہے جلدار نمونہ سجنہوں مطلع پڑی سہر میں جہوری ملنام کا ایک ویاپاری شیٹ تھا جس کے گھر پر ایک لڑکی تھی اس کا نام تھا نمونہ دیوی اور اندراؤتی نگری میں کروڑی ملنام کا ایک ساوکار تھا جس کے یہاں ایک جلدار نام کا ایک لوتا پوتر تھا اور بچپن میں ہی دونر کے رشتے کی بات چیت ہو جاتی ہیں ایک دوسرے کے پھوٹو ایک دوسرے کے پاس بھیج دیے جاتے ہیں کسی سمیں جہوری ملنام کا ویاپاری کہیں ویاپار کے لیے باہر جا رہا تھا اس نے اپنے یہاں پہ ایک منیم رکھا وادش کا نام تھا چمنلال جس میں وہ جانے لگے تو چمنلال کو اپنا سارا کاروبار سوپ کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں یدی کسی سلام و سوری کی ضرورت پڑے تو میری بیٹی نمونہ دیوی گھر پڑ ہی رہے گی اس سے سلام و سورا کر لینا سمیں پا کر چمنلال کے پاس کئی ویاپاری آئے وہ نمونہ سے سلحہ لینے کے لیے گیا باندی نے اسے روک دیا جانے سے نکار کر دیا تو چمنلال کہتا ہے کہ مجھے تو نمونہ سے بہت ضروری کام ہے باندی پھر چمنلال کا سنیسہ لے کر جاتی ہے اور کیا کہتی ہے موسیقی 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 بولہ سب کن ویتے آدھر مانی نیرا سے نیارا مان دیکھتا سمجھے شیٹھ لگو اس نے جیتے میں پیارا جیتے میں پیارا ایر نوے گھر کا سارا جو میں نوے گھر کا سارا جو میں یفکاروں بار سے دکھنے دیئے پورا کرنا چاویت جو یقرار سے داری باجے پیت موسیقی یوکتا دیدار سے کہ دیئے پورا کرنا چاویت جو یقرار سے موسیقی 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 رو کیا دیری پاک تگا جی پہ یا واہ ہو کے دروازے پہ کھڑا لکھا ویسے جی من لال منیم تیرے تھے ملنا چاہ ویسے گناہ پٹار بھی ٹھیک نہیں اور گناہ ٹھیک نہ بیر میرے ہاتھ جر میں ٹھیک سکے نہ کوئی بھی تربھی پیر تیرے حکم بین گیر منوش کے تیرے حکم بین گیر منوش کے آوڑ پا ویسے یہ من لال منیم تیرے تھے ملنا چاہ ویسے ملنا چاہ ویسے ملنا چاہ ویسے ملنا چاہ ویسے جب نونا دیوین کہا کہ اتنا ہی ضروری کام ہے تو اسے اندر آنے دیں داسی کے کہنے پر چملال اندر آ گیا اور ملنا چہرہ دیکھ کر اس کا دل بے ایمان ہو جاتا ہے کیا کہتا ہے اے بھگوان میری جوٹ ملا دے اس کے ساتھ میں اور روپ حسن کے پڑکے لگیں گوری گاتھ میں اے بھگوان میری جوٹ ملا دے اس کے ساتھ میں روپ حسن کے پڑکے لگیں گوری گاتھ میں اے بھگوان میری جوٹ ملا دے اس کے ساتھ میں روپ حسن کے پڑکے لگیں گوری گاتھ میں روپ حسن کے پڑکے لگیں گوری گاتھ میں موسیقی 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 اے بھگوان میری جوٹ ملا دے اس کے ساتھ میں موسیقی 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 کہ نہیں جرورت جو پرنے دل میں رٹ جا تیرا روپ گزب کا ٹپڑ کے لگے ہو تیرا روپ گزب کا ٹپڑ کے لگے جنو لے ریا ساندھ او سارا تُو کووہ چالے چلے ہنسا کی درکا دیکھا باڑا ارے میری گلال تک کیا کروالے نا تک تیری جان کا گاڑا دیکھے بے سک جان چلی جا میری نامرنے کا ٹاڑا آرے کسی تھی دکی آہ کسی تھی دکی کمی نہیں ریکھ تُو بیٹھتھی موز اور ڈائی ایک تیری باگتا میں ناڑے کی من متنیا لوب دکھائیے میری پیاد سی تے گھون کی سے توں تکی ست گھب رائیے ایک اکلی پر تیرے آیا تُو متنیا روب جمعیے ارے پر تریانا تُو میری سٹھانی روپ جمعیے میرے پیتانا تُو نوکر لیایا دیا باند بیر کے پاڑا اوہ میری گلہ جا کروال نا تیری جان کا کارا دسک جان چلی جان میری نا مرنے کا ٹاڑا موسیقی ارے ایسو میں تری آہ ایسو میں تری بھلائی سے تُو ح gesund موسیقی ایسوよ میں تری into ارے ایسو موسیقی ارہ ایسو کارا ایسو موسیقی ایسو موسیقی ایسو تیری تیری دریا میں موسیقی 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 لکشن بیرانے آسن لائی لائک نیچ کپاری کر دنگ پکیرانے پل پتے کھاکے مگن رہیسی ڈاٹ جیب کے دیلی لونڈی باندی اور داسی دی ستی چھوڑ سہی لی آدھی ایٹ نمونہ چالی گر پہ بار اکیلی لونڈی باندی اور داسی دی ستی چھوڑ سہی لی اس پرکار سے نمونہ گر سے بہار جا کر جنگل کے اندر ایک پہاڑ میں کھو مل جاتی ہے اس میں رہنے لگی ڈیوگ سے وہ لڑکا جلدار جس کی وہ منگیتر تھی مل جاتا ہے وہ کہیں بھی آپار کے لیے جا رہا تھا اس نے جب اس جلدار کو دیکھا تو سویم اپنے آپ کو بچانا چاہا لیکن جب وہ گھر سے بہار چلی تو جلدار کا فوٹو اپنے ساتھ لیے ہوئے تھی اس نے اس فوٹو سے اس کی سکل ملائی اور پھر سویم جلدار کے پاس آ جاتی ہے دلدار کہتا ہے کہ آبیا بان میں آپ کا گھومنی آکارن کیا ہے آپ کی شاہن سکل کچھ اور بتاتی ہے لیکن یہ بانہ کچھ اور بتاتا ہے کیا کہتا ہے موسیقی 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 ساتھ ان تیکھ یوں داگ سچھائی کسی کارن آڑ آئی یہ برمہ کی برمہنی تُو جنگڑ کائم آ رہی ٹھے کئے اندر کی اندر آنید میرے تلوک کی کری سیر کئے بولے کی پاربتی سے گھومنے جا سیا چو پہر کئے بیچنوں کی لکھ سمی سے بید تیرا پایا نئی کام دیو کی رتی سے کئے جان سے ہی آیا نئی دیو بھی کسا روپ تیرا لاؤں موہم آیا نئی دیو بھی کسا روپ تیرا لاؤں موہم آیا نئی اور کئے سی دھیا سے آہ کئے سی دھیا سے تن ساپری سی کا جو بڑتی پھرت بھائی وہ کسی کارن آڑ آئی روپ تیرا لاؤں موہم آیا نئی روپ تیرا لاؤں موہم آیا نئی اور کسی کارن آڑ آئی بار بار اٹھار کرتا ہے کبھی یہ مدناوت نہ ہو جس کا پتر روتاز تھا مر گیا تھا اس کے سوگ میں گھوم رہی ہو پھر دمینتیا کھیال آتا ہے کہ رازہ نہ اس کو سوڑ کر چلیا گیا تھا سائد وہ ہو پھر شاوتری سوچتا ہے آکھ ہو سکتا یہ ستیوان جو کس کا پتی تھا اپنے پتی کی تالاش میں گھوم رہی ہے کیا ویچار کرتا ہے موسیقی 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 کسی کا رینے آرے آئی تو ٹھیک لی میں کی کہنے لگے ملا ساز کے ساز کے مستنڈی تیری نان دی بکوا دکر گرہ پتی کڑی آرہ سیکی کسی کا روپ چند دوکھا دی جا کھان گیا دو جبڑ جا دو گلنی ڈائن ڈنکنی کر جاکڑی آتا نکھل کسی کا روپ چند دوکھا دی جا کھان گیا دو جبڑ شیری جی آنند تو شیری جی آنند تو تمت گھبر آوے تیری اس ورکرے سہائی موسیقی کسی کا رنے آرے آئی روپ چند دوکھا دو جبڑی آتا نکھل جا کھان گیا دو جوابکھا دو برماتا دو جا کھان گیا دو شیری جا کھان گیا دو جبڑا سیکی تو اس پرکار سے دلدار نمونہ سے پوچھتا ہے کہ یہاں جنگل میں آپ کیا کرتی ہیں کہتی کہ مہاراض میرا کوئی نہیں ہے کہنے لگا کہ ایسی بات نہیں تو میرے ساتھ سلو اس پرکار سے دلدار اور نمونہ کے بیچ میں سوال جباب ہوتے ہیں کس پرکار سے کیا کہتی ہے پہلے نمونہ تو دلدار کیا جباب دیتا ہے اس بات کا دوپایا نے نہیں ٹھکاڑا میری قسمت دوکھا دیری دوپایا نے نہیں ٹھکاڑا میری قسمت دوکھا دیری تو رائنی اپنی که رنگ مہلا مہت اگل چالی میری دنیا کے ماں بہت ملے اسے مطلب گھٹھینے آڑے ہم ایزت یارے مانس سانہات بری کرن کے ڈالے جو ایزت دار بتاویں سہوے وہ بھی ترکے کارے اور کسی کا یطبار کرے نا اسے کیوں روپے سے چارے جانا سے گھنی دور منے ایبو اولی وارب تیری ار ایب جاون کاتے میرا ہانا یا شر پیرا تے اندھیری دو پایا نے نہی یہ ٹھکاڑا میری قسمت دو کھا تیری رانی اپنکہ رنگ مہلا مہت گل چالی میری موسیقی جانی بھنکہ موج عدائی چلے مٹھا مٹھا بول بول کے تن باتاں کے میں دے لی ہر دو نوا کی راجی ہو پھے ری کون تیس را تے لی بینا پتی مد جو بن کیا پوری ڈوبا ڈیری تن جوڑی کا بھاری تار ملیانا کٹے تھان بچے ری دو پایا نے نہی ٹھکاڑا میری قسمت دو کھا تیری رانی اپنکہ رنگ مہلا مہت گیل چالی میری اس پرکار سے نمونہ جلدار کے ساتھ چلنے کو تیار ہو جاتی ہے لیکن وہ پھوٹو جو ساتھ میں لیے ہوئے تھی اس پھوٹو کا پتا نہیں لگتا چھپا کر رکھتی ہے کیسے بلا سگے سمی پی پاس میری پھوک دے چھاتی کہیں بات میں موڑوں کو نیا کیونکہ میں مانسپن چاہتی میں سچے دل سے لے جاگا تو ساتھ چلوں گی تیری چاہے کسم ٹھوالے میری بات میں ناتھ پاوے ہیرہ تھیری دکھے دو پایا نے نے ہی ٹھکاڑا میری قسمت دو کھا تیری رائنی اپنے کے رنگ مہلا مہت گیل چالی یہ میری تیری باتا تے دیکھے سیمنے مانس چطر سھیانا تیری راج جی ہوتے گہلے چالی میں نہ کرتا دنگتا نا کون نگر گھر گام تیرا یوں چونسا تھوڑے ٹھکا نا جلی رو تک میں دوبے گام تن چاہوں حال بتا نا مل بیر سنگ میں اگڑے دینا کی ستن پہ بپتا کھیری اوڑا سچے دل پہ شیوہ کری یہ گھرا ساسو بڑی بڑیری دوپایا میں نہیں ٹھکاڑا میری قسمت دوپا دیری پرکار سے جلدار نمونہ کو اپنے گھر لے آتا ہے وہے خوٹو کا پتا بھی نہ لگنے دیتی کیونکہ وہاں کافی دن رہتے رہتے بیٹ گئے تھے ایک روز اس کے پتا جی آئے اور وہ ڈھنگ دیکھتے ہیں کہ جلدار تو نمونہ کے بہہم میں پاگل سا ہوا پھرتا ہے وہ اسے بھیاپار کے لیے بہار بھیجتا ہے نمونہ کے سامنے کیا کہتا ہے نمونہ کے سامنے کیا کہتا ہے تو دل کی پیاری کھول دیے جو سائی منورد تیرا پر دیسانے چاوانے کاسے اٹلے رازہ میرا جلکی پیاری کھول دیئے جو سائی منورد تیرا پر دیسانے پر دیسانے چاوانے کاسے کہنے لگیا نمونہ تمہیں یہاں گھر پر رہنا ہوگا اور اپنے پتیوار دھرم کا پالن بڑھی اچھی طرح ایسے کرنا کیا کہنے لگیا موسیقی آرے کسی چیز کی آرے کسی چیز کی کمی نہیں تک بیٹھی موزے اڈائی پتی بھر تاکی کار دی حسین اپنا پرنے نم بھائی ایک من بولیا موزی اڈامتی پر دیسانے چاوانے چاوانے آرے کمی نہیں تک ایک من کرامات پیتا کار ایک من کرامات پیتا کار ایک کہن پگانا چاہیے مان نونا پڑھوں تے ایر نونا پڑھوں تے ایک دووا دیکھت ار نونا پڑھوں تے جیرا جل کی پیاری کھول دی دو سہی منور تے پر دی سانے جاوان کاسے جل کی پیاری کھول دی کہنے لگی پٹی دیو آخر بات کیا ہے کہنے لگا جب سے تو آئی تھی آپ نے میرے پٹا کا شریر دیکھا ہوگا کتنا ہشپوش تھا لیکن اب اتنا کمزور کیوں ہو گیا وہ اسی خوٹ میں ہو گیا کہ میں یہاں گھر پر رہتا ہوں کہنے لگیا آرے حالت دیکھی جب حالت دیکھیں من پیتا کی چیرے کا رنگ اڑ گیا جب نو بجھا جو بتا تا تاکے مرج گا تو میں بیڑ گیا نو بولیا میں گوھوں چاندی جو میرے راہو شرپے چا ڈھگیا سنے سنے کانے پول پیتا کھے سنے سنے کانے پول پیتا کھے میں گھانا سارم میں گھشی گیا سوچ سمجھ کے ایرہ سوچ سمجھ کے ہٹا دیا جو تھا ڈل کے بیچ چندی را ڈل کی پیاری ڈل کی پیاری موسیقی موسیقی سونو ٹون کا پیغام آپ سبھی شروتاؤں کے نام انیک بھاچاؤں میں اپنے من پسند گیت لوگیت بھجن کووالیوں اور ہسنے گدگدانے والے سونو ٹون پری ریکارڈٹ کیسٹس ہی خریدیے ڈھٹیا کوالیٹی کے ڈپلیکیٹ کیسٹس آپ کے کیسٹ ڈیک اور ٹیپ ریکارڈر کے لیے خطرناک ہیں اوریزنل سونو ٹون پری ریکارڈٹ کیسٹس ہریدنے سے پہلے سونو ٹون کا ٹریڈ مارک ضرور دیکھئے